مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود مچھلی اور ٹڈی اسی وجہ سے ہم اسی حدیث کے بیس پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے کیونکہ مردار قرآن کہتا ہے مردار ہر قسم کا حرام ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم پر مردار حرام ہے تو جانور زبا کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اس سے مستثنہ کی ایک مچھلی کو جو بغیر زبا کیے کھائی جاتی ہے اور ایک ٹڈی کو وہ بھی زبا کیے بغیر کھائی جاتی ہے تو باقی سمندر کے جانور چونکہ زبا نہیں ہوتے اس لیے ان کا بھی امام ابو حنیفہ کے نزدی کھانا جائز نہیں ہے اور بڑی مضبوط امام صاحب کی دلیل ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی یا تابعین سے کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے باقی اس پر میں بہت تفصیل سے دلائل پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ مچھلی کے ساتھ آپ ٹڈی بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا جائیں باقی کھائیں گے کیسے یہ آپ ہی جانتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں ہے شوق مجھے بہت ہے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں وہ تو اتنی سی ہوتی ہے اس میں کس طرح صفائی ہوگی اس کی چانپیں کہاں کیسے کٹیں گی اس کے سری پائے کیسے بنیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانے لیکن عرب لوگ کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کھاتے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہے کبھی کوئی کھلا دے تو اچھی بات ہے